پریوار کو دکھ نہیں تھا یہ پوری جندگی جھیل گیا سب کا خون چوست کر کے اپنا بنا لیا ہے تو اس لئے اس کے مرنے کا بہت گم ہو گیا ہے بہت دکھ ہے کیوں دکھ ہے بھائی کونسی نوکری کرتا تھا یہ کونسا بیجنس کرتا تھا لوگوں کا خون چوستا تھا اور یہ مسیحہ بن گیا ایک کروڑ دس کروڑ لوگوں سے لیا ہوگا نا تو دس ہجار روپیہ گریبوں میں مار دیا ہوگا تو گریب وہی نہ گھنگائیں گے کہ ہم کو پیسہ ملا ہم کو پیسہ ملا جس کا جس کا خون چوستا ہے اس سے جا کر پوچھئے کہ مکتار کیسا آدمی تھا کیا کیا ہے مکہ منتری جار دیا ہے ان کو جار کھایا ہوگا تو اپنے سے نہ کھایا ہوگا کسی 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 کو جبردستی پلا دیا گیا ہے جار اب اس کے بعد کوئی مرے گا نہیں اس کے پریوار میں ایسے مریں گے سب ہی لوگ اس کے پریوار میں ایسے ہی اتیتائی ہے اور مریں گے تو سب جار دے دیں گے مکہ منتری لکھنا اسے آئے ہیں اس کو جار دینے کے لیے وہ تو کچھ بھی کہا سکتا ہے نا اپنے بچنے کے لیے یہی محمد آباد میں یہی سمرہ گاؤں میں راج اندر رائے کو ان کے گاؤں میں دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا محمد آباد میں راجیس رائے اور بھرولی کے بجرنگی تین تین لوگوں کی ہتیا کی گئی کتنے لوگوں کا انگینت لوگوں تو ہیں کتنے لوگوں کا نام گنایا آپ کے سامنے کی کتنے لوگوں کی ہتیا وہ نہیں کیا ہے کس کا کس کا نہیں کیا ہے سات لاس جس سمیں یہی دروازے پر آ کر کے سلا دیا گیا اس سمیں پرساسن کہاں تھی پرساسن کو نہیں پتا تھا کہ ہتیا ہوئی ہے اس لیے نہیں پتا تھا کہ وہ ملائم کی سرکار تھی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈلائنس انڈیا میرا نام ہے وینو شرما 28 تاریخ کو یعنی 28 مارچ کو ایک ایسی خبر آئی جس خبر کو سننے کے بعد پروانچل کے کئی علاقوں میں ماتم بنایا گیا تو اس گاؤں میں اس دن خوشی منائی گئی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جب مقتار انساری کے منتیو کی خبر آئی تو حالانکہ اس چھیتر کے آس پاس کے لوگوں نے ماتم کے روپ میں اس خبر کو دیکھا لیکن اس خبر کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں اس گاؤں کے لوگ خوشی مناتے ہوئے نظر آئے میں اس وقت موجود ہوں کرشنانند رائے جو ویدھائک تھے جن کی ہتیا میں مقتار انساری پر آروپ لگا تھا وہ آروپی تھے میں ٹھیک اسی گاؤں میں موجود ہوں اور یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں پر 29 نومبر 2005 کو ماتم پسرا تھا کچھ لوگ ہیں اور مہیلا میرے ساتھ ہیں ان سے باتشیت کریں گے کیا نام ہے آپ یہ میرا نام بندورائے ہے بندورائے جی یہ بتائیے جب 28 تاریخ کو ایک خبر آئی یہ خبر سنی کہ اب مقتار انساریس دنیا میں نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کس نے بتایا اور کیا آپ لوگوں نے سوچا ہم لوگوں کو موبائل سے سوچنا ملی اور نیوز سے ٹی وی سے سوچنا ملی اتیاند خوشی ہوئی ہمارے گاؤں میں پٹا کے چھوٹنے لگے جس کو نہیں جانکاری تھی ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کیوں اس رات میں ایسے پٹا کے چھوٹنے لگے کانا کانی سب کو پتا چل گیا کہ ایسی گھٹنا گھٹے اسی لیے پٹا کا چھوٹ رہا ہے جس دن جس سمیں جب پانچ 29 نومبر 2005 کو بیدھائی کرشنا نندرائے کہ جب ہتیا ہوئی تھی تو اس سمیں وہ سب بھی کتنی خوشی منائے ہوں گے اس کا بھی پتا چلا ہم لوگوں کو آج ان کو لکھا رہے ہیں کہ گریبوں کے مسیحہ ہیں تو وہ تو اپنا سمیں بہت بیدھا لیے تھے اور ان کے بچے کتنے بڑھوے جس سمیں کریشنا نندرائے کی ہتیا ہوئی تھی اس سمیں ان کے بچے سے پوچھے ان کے بچوں کے دل پر کیا گوجر رہی تھی اور کتنی دن کے ان کے بچے تھی ان کی سریمتی جی کی سادھی ہوئی ابھی کتنی دن ہوئی تھی وہ تو اپنا اتنک پھائلا کر کے آئیس دنیا میں اتنک سے اتنا اپنا نام مسیحہ بن رہا ہے اور اتنا بن گیا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پوچھئے ان سے کہ کس کمائی سے کس سے ان کا اتنا دھن بڑھا ہے آج کریشنا نندرائے کے گھر پر تو پستینی ان کی جمین ہے ان کی جائے جات ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گریب مرے ٹوٹے ہوئے تھے اور جس سمیں کریشنا نندرائے کی ہتیا ہوئی اس سمیں پورے کرائل میں ماتم چھا گیا اور پورے کرائل کے لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے کرائل چھتر کا سیر نکل گیا آج وہ پھاٹک کیول مسلم کے چھوڑ کر ہندو ایک بھی نہیں دکھی ہوں گے ناراج ہوں گے کہ نہیں سیر نکل گیا یا پھر مسیحہ نکل گیا وہی محمد آباد کے ہم بھی نیوز پر سن رہے ہیں وہی محمد آباد کے ہندو لوگ رو رہے ہیں وہی ایک بڑھی بول رہے تھی کہ ہمارے لڑکے کو مار کر کے اور اس کے پیر پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لے گئے سب تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کسی کو جانکاری نہیں ہے جانکاری سب کو ہے لیکن سب لوگ اندیکھا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں ڈر کے مارے کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کسی بات کی ڈر نہیں ہے ہم لوگ بھی اسی طرح سے دکھی ہوئے تھے ہم لوگ بھی بیدھائیق الکارائے کا جو ہے چہرہ دیکھتے تھے تو نجر جھک جاتی تھی کہ ابھی کتنا عمر تھا اور اس عمر میں ان کو کتنا کشت جھلنا پڑا اور وہ مسیحہ بن رہے ہیں یہی محمد آباد میں یہی سمرہ گاؤں میں راج اندر رہے کو ان کے گاؤں میں دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا محمد آباد میں راجیس رائے اور بھارولی کے بجرنگی تین تین لوگوں کی ہتیا کی گئی کتنے لوگوں کا انگینت لوگوں تو ہیں کتنے لوگوں کا نام گنایا آپ کے سامنے کی کتنے لوگوں کی ہتیا وہ نہیں کیا ہے کس کا کس کا نہیں کیا ہے سات لاس جس سمیں یہی دروازے پر آ کر کہ سلا دیا گیا اس سمیں پرساسن کہاں تھی پرساسن کو نہیں پتا تھا کہ ہتیا ہوئی ہے اس لیے نہیں پتا تھا کہ وہ ملائم کی سرکار تھی اور اس میں ان کو سہیوگ مل رہا تھا مقتار کو اس لیے سب کچھ پرساسن دروازے پر نہیں آئی سام کا یہ مدر ہوا تھا اور رات تک پرساسن نہیں آئی کیا پرساسن کو پتا نہیں تھا کہ نہیں مدر ہو چکا ہے کین رائے کا ان لوگوں کو یہ تھا اپنا برچسو بنانا تھا کہ ہمیشہ سے ہم لوگ محمد آباد چھتر میں راج کرتے آئے ہیں اور یہ کہاں سے جیت گئے کہاں سے آگے نکل گئے اس لیے وہ سب اپنا راستہ ساپ کیے پیدھائیگ جی کو مروہ کر کے اپنا راستہ ساپ کیے لیکن آج اکھلیش یادو جو پور مکھے منطری رہے ملائم سنگھ جی کے بیٹے رہے وہ آج آروپ اتر پردیش کی سرکار پر لگا رہے ہیں انہوں نے ایکس پر لکھا ٹویٹر پر لکھا کہ مکتار انساری کی ہتیا کری گئی ہے یہ ایک طریقے سے مڈر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اتر پردیش کے مکھے منطری یوگی اتتنات پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ مکتار انساری کو کہیں نہ کہیں ان کی سرکار میں مروا دیا گیا یہ بتائیے اکھلیش کس کے بیٹے ہیں اسی باپ کے بیٹے ہیں جس باپ نے ہتیا کروائی بیدھائی جی ان کی پردیش سرکار میں ہتیا ہوئی تو اکھلیش بھی تو وہی ساپ کا بچہ ساپ ہی ہوتا ہے جب بھی اگلے گا تو بکھے نہ اگلے گا امرت کہاں سے اگل دے گا تو اکھلیش کہاں سے بڑھیاں ہو جائیں گے یوگی جی خراب ہے یوگی جی سرکار اچھا نہیں ہے ملائم بہت بڑھیاں تھا اکھلیش کا بہت بڑھیاں تھا یہی جدھیا میں ہم بھی نیوز دیکھتے ہیں کہ یہی راملالا کے مندیر کے لیے وہاں پر لوگوں پر گولی برسوائی گئی تو وہی ملائم کا بیٹا ناکھلیش ہے تو آج اس کو تو اپنا اوٹ کا برچس ہوئے کہ ہم کس طرح سے اپنا اوٹ گولی آئے اس کو پرہنڈ کیا گیا پیسہ بھی لیا گیا اس کو کٹ کٹ کر کے بوٹی بوٹی کر کے یہی مکتار سنگم میں ڈالے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو موبائل پر بتا رہا ہے تو ان کے پریوار کو دکھ نہیں تھا کیونڈرائی کے پریوار کو دکھ نہیں تھا یہ پوری جندگی جہل گیا سب کا خون چوس چوس کر کے اپنا بنا لیا ہے تو اس لئے اس کے مرنے کا بہت گم ہو گیا ہے بہت دکھ ہے کیوں دکھ ہے بھائی کونسی نوکری کرتا تھا یہ کونسا بیجنس کرتا تھا لوگوں کا خون چوستا تھا اور یہ مسیحہ بن گیا ایک کروڑ دس کروڑ لوگوں سے لیا ہوگا نہ دس ہجار روپیہ گریبوں میں مار دیا ہوگا تو گریب وہی نہ گنگائیں گے کہ ہم کو پیسہ ملا ہم کو پیسہ ملا جس کا خون چوسا ہے اس سے جا کر پوچھئے کہ مقتار کیسا آدمی تھا آپ کو لگتا ہے کہ جو انصاف آپ کو کوٹ نہیں دے پایا کچھری نہیں دے پایا کیونکہ اس وقت ابھاو رہا گواہ ٹوٹ گئے کوئی گواہ گواہی نہیں دے پایا کوئی گواہ چلا گیا لیکن بھگوان نے اوپر والے نے کہیں نہ کہیں ایک بات بتائیں انسان کے لاتھی میں آواز ہوتی ہے اوپر والے کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے اوپر والے کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے ستیہ ہمیشہ بیجے جو ہے ستیہ کی ہوتی ہے اور ستیہ کی کداب نہیں بیجے ہوتی ہے راوڑ بہت بلسالی تھا اب بہت اتیعچار کیا لیکن بیجے کس کا ہوا جب بھی بیجے ہوا تو رام کا بیجے ہوا راوڑ کا نہیں ہوا بل سے نہیں ہوتا ہے سنتوز بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس طرح سے الکارائے سنتوز کر کے ان کے بچے سنتوز کر کے ان کے پاس اتنا بل نہیں تھا اتنا طاقت نہیں تھا کہ اس کا مدر کروا دے اس کے پاس طاقت تھا کہ وہ جیل میں سے سب کا مدر کروا دیتا تھا ان لوگوں کے پاس او بل نہیں تھا ان لوگوں کے بھگوان کے اوپر انصاف کے لئے ان لوگ بیٹھے تھے کہ اوپر والا جب انصاف کریں گے تو انصاف ہوگا آج وہیں الکارائے بول رہی ہیں نا کہ ہماری ہولی آج من رہی ہے جب تک سے ہمارے گھر گھٹنا گھٹی تب تک سے ہمارے گھر ہولی یا دیپا ہولی نہیں من رہی تھی ہمارے لیے تو آج ہولی ہوئی ہے ہم کو کچھ کرنا بھی نہیں ہوا اور اوپر والے نے سجا دے دی یہی ہے تھوڑا دیر ہوا یہ کام اور پہلے ہونا چاہیے تھا یہ جیل میں سے اپنا برچسو بنایا تھا یہ جیل میں سے معمولیہ تنگ پھیلایا تھا اس کے بھائے سے لوگ کامپتے تھے اس کے نام سے کامپتے تھے لوگ آپ سے ہم بتا رہے ہیں نا کہ مکتار آنساری جیسا نیچ کمینہ آدمی ڈھونڈنے پر نہیں ملے گا اس کٹگری کا آدمی وہ تھا جیسا کیا اس کو پھل ملا بڑیاں آئے بیٹا موہ نہیں دیکھا بی بی اس کی موہ نہیں دیکھی کم سے کم کین رہی کا تو یہ تھا کہ پورا پریوار تو ان کے ساتھ تھا یہ نہیں نہ تھا کہ ان کے بی بی نہیں ہے بھاگ گئی ہے کہیں ان کے بچے کہیں بھاگ گئے ہیں اس میں نہیں کوئی داغ لگا سکتا ہے اگر اُس طرح کا ان کا کرم ہوتا تو ان کے بھی بی بی بچے بھاگ جاتے ان کے بی بی بچے کیوں نہیں سامنے آئے کونکہ ایسی عورت ہے جس کا آدمی مر جائے گا اور وہ سامنے نہیں آئے گی ارے کیا کرے گا بھائی ہم کو کوئی فانسی تھوڑی دے گا ہم جائیں گے پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرم کیوں کی ہیں کی بھاگی ہیں پرساسوں سے کیوں بھاگی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف بلکل انصاف مل گیا ہے بلکل انصاف ہم تو بہت خوص ہے اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں ماتا جی کا حالاکہ درد جو بھاوک ہوئی ان کا درد سامنے آ رہا ہے کیا کہیں گے کیسے اس گھاؤں کے لوگ اس گھٹنا کو کیسے دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ خوص ہے بہت خوص ہے چھوٹے بڑے سبھی لوگ خوص ہے اس دن ہم لوگ دکھی تھے آج وہ دکھی ہے آج ہم لوگ خوص ہیں پورے گھاؤں میں خوصیاں منائی گئی مٹھائی باتی گئی پٹا کے چھوٹے ابھی ہم لوگ سبھی لوگ خوص ہے لیکن کہیں کہیں آروپ لگایا جا رہے مکھے منتری یوگی کے اوپر سرکار کے اوپر کیا کیا ہیں مکھے منتری جار دیا ہے ان کو جار کھایا ہوگا تو اپنے سے نہ کھایا ہوگا کسی 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 کو جبردستی پلا دیا گیا ہے جار اب اس کے بعد کوئی مرے گا نہیں اس کے پریوار میں ایسے مریں گے سبھی لوگ اس کے پریوار میں ایسے ہی اتیتہ ہی ہے اور مریں گے تو سب جار دے دیں گے مکھے منتری لکھنا اسے آئے ہیں اس کو جار دینے کے لیے وہ تو کچھ بھی کہا سکتا ہے نا اپنے بچنے کے لیے اس کے پریوار کے سبھی لوگ اچھے ہیں اچھے ہیں تو پھر وہ لوگ کیوں بھگے ہوئے ہیں بھائی اس کو تو آنا چاہیے نا سرکار پرسان کر رہی ہے مکتار کو بنا دیا یہ نہیں سرکار کیوں پرسان کرے گی اس کو بھی بچے کو کیوں نہیں سرکار پرسان کر رہی ہے آپ کو کیوں نہیں پرسان کر رہی ہے ہم کو کیوں نہیں سرکار پرسان کر رہی ہے یہ بتائیے اس کا جواب دیجئے ہم کو ان کو کیوں نہیں ہم کو کیوں نہیں آپ کو کیوں نہیں پرسان کر رہی ہے سرکار کیوں ان کو پرسان کر رہی ہے کچھ کیا ہے سرکار اس کو پرسان کر رہی ہے وہ بھی تو کچھ کیا ہوگا چناؤ جتنے سے پہلے مو میں کیا بھاسر دے رہا تھا ہماری سرکار آئے گی تو ان کو ٹھک کر دیں گے ان کو مروہ دیں گے یہ کر دیں گے کسی کا ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے سب کا حساب لیں گے جب وہ حساب کیا ہے تب ہی پرسان ہو رہا ہے اب باسنساری بولے تھے اب باسنساری اپنے چناؤ میں کسی اور ہی گالی کا ٹرانسفر نہیں ہوگا پولیس کا نہیں ہونے دیں گے سب کا حساب لیں گے اس کے باپ کا گھر کا ہے سبھی لوگ سبھی کو تنخواہی دیتا ہے سرکاروہی ہے وہ سوتا تھا کہ اخلیس جیت جائیں گے جو من کرے گا وہ ہم کر لیں گے تو جو بولے گا وہ ہی نہ کٹے گا تب پریسان کیوں ہے بھگ رہا ہے ہی درودہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ انصاف دے دیا بھگوان ایک دم پورا 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 انصاف ملا ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ انصاف ملا ہے آپ بھی تو دیکھی رہے ہیں اس چیز کو ہم سے اگلوانا چاہتے ہیں لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے کہ اوپر والے نے نیائی کر دیا آپ بہت بڑیاں کیا ہے ہم بھی ویسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا آج بھگوانگردی وہی ہے ڈی ایم صاحب سے پورے چناؤں میں دھارہ 144 لاغو ہے چناؤں سر پر کھڑا ہے اور دیکھ رہے ہیں ڈی ایم صاحب ایس پی صاحب منع کر رہے ہیں کہ یہاں بھیڑنا لگا جائے ڈی ایم صاحب سے اس کا بھائی افجال ساری کیسا برطاو کر رہا ہے آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں میڈیا کہیں لوگ اس کو دکھائیے کہ کیسا برطاو کر رہا ہے وہ جلے کے دو دو بڑے عدیقاری ہیں ان کے ساتھ کیسا برطاو ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم لے جائیں گے بھیڑ جائے گی جس کا من کرے گا وہ میٹی دے گا جائیے آپ کو جو کرنا ہے کر لے اور وہ کہے کہ ہم بہت مسیح ہیں وہ تو جان بوجھ کر دنگا بھڑکانا چاہتا تھا اسی بہانے کہ چناؤ آیا ہے نہیں چناؤ آیا ہے کسی طرح اس کا لاب لے لے ایسے کہ اس بار چناؤ میں اس کو بھی ہارنا ہے سبھی لوگ جان گئے اسی کے بل بوتے پر چناؤ جیتا تھا دیکھ لیجئے گا اس بر چناؤں ہار جائے گا اور لوگوں سے بھی باتشیت کرتے ہیں کہ آخر کیا اب لوگ سمجھ رہے ہیں اس گھٹنا کو آپ لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں جب آپ کو پتہ لگا تو آپ کے من میں کیا نظر آیا کیا سوچا اس وقت کیا جہن میں تھا یہ اس گھٹنے کو مقتار انساری گئے بہت اچھا لگا کہ بھلاک کم سے کم جیل میں مر تو گیا اب اس سے ادھک ہم لوگ کے لئے کیا خوشی ہو سکتی ہے کیا منظر تھا یہاں پر دو ہزار پانچ میں سر دو ہزار پانچ کی بات تھی اب کیا بتا جائے اس کو یاد کر کے بھی دل دھلتا اب اس کے بارے میں اب تو چچا جی بتائے ہی ہم لوگ تو ہم لوگ کی عمر اس سمجھ سولہ سترہ سال تھی لیکن سر وہ بتانے لائک نہیں ہے اس چیز کی بیاکھیا نہیں کر پا رہے ہیں ہر گھر کی وہیں نکل کر کے آ گئی تھی ہر گھر کی بہویں نکل کر کے آ گئی تھی وہ لاس دیکھنے کے لئے جیسے لگ رہا تھا جسے ٹی بی اوبی میں دکھایا جاتا ہے فیلی مولی میں دکھایا جاتا ہے نقلی چیز دکھایا جاتا ہے وہ اوریجنل دیکھنے کو ملا اگر اس سمجھے آپ ایک موٹھی سرسو پھیک دیتے تو زمین پر نہیں گرتا اتنی پبلک جھوٹی تھی اگر پا گئے ہوتے اس کو تو کچھا نوچ نوچ کر کے کھا جاتی پبلک اگر پا گئی ہوتی اگر پبلک مکتار کو تو دانتے دانتے نوچ کر کے کھا گئی ہوتی ان کو یہ تو اپنی سرکچہ کے لئے یہ جیل میں بند کر کے سب کام ہی کروا رہا تھا کہ ہم تو جیل میں ہیں ہم تو جیل میں ہیں کرما تو سب اسی کا تھا کر تو سب یہی رہا تھا بیٹھے بیٹھے وہاں سے جانتے ہیں مارنے سے دھیر للکارنے والا دوسی ہوتا ہے تو وہیں یہ کام کرتا ہے یہ دوسرے کے کندے پر بندو کرک کر کے دوسرے کو مرواتا تھا جہاں اپنے پہنچ تھا تو اپنے کرتا تھا اور اسی سے بتا تو رہے آپ سے کہ کسی سے دس کروڑ لیا اس میں ایک لاکھ بانٹ دیا گریبوں کو تو گریبوں کا مسیحہ گریبوں کا مسیحہ ہو گیا یہ تنخواہ پاتا تھا کہ کسی گریبوں کا مسیحہ بنا ہے گھر کے کھیت کے پیسہ سے مسیحہ بنا تھا یہ کہ لوگوں کا خون چوس کر کے مسیحہ بنا تھا یہ آپ کیا کہیں گے آپ لوگ مانتے ہیں خوش ہیں آپ لوگ جی بلکل کچھ سے ہیں جی بلکل کچھ سے ہیں سوچا تھا کبھی کہ یہ ایسی گھٹنا بھی دیکھنے کو ملے گی جی سوچا نہیں تھا جو بھی ہوا بلکل صحیح ہوا آگے تو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ آپ کیا کہیں گے کیا نام ہے آپ کا اوم نارین رائے اوم نارین رائے کیسے پتا لگا کہ مقتالب نہیں ہے موبائل دوارہ اور ٹی وی کے دوارہ معلوم پڑا ہے آپ نے اس کے وقت کسی کو فون کیا کسی کو بتایا کہ بھائی اب تو مقتال چلے گئے نہیں جیسے پٹا کا اٹا کا پھوٹنے لگا اس کے بعد ہم نے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو پھر پوچھا بھائی کیا بات ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایشہ ایشہ ہے اسی کے دوارہ ہم لوگوں کا معلوم پڑا ہے کہ مطلب مقتالب مقتالب انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے ہاں پھون سے پتا لگا پٹکا اگر 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 پھوٹنے کیا کہیں گے جب مقتالب انساری پنجاب کی جل میں بند تھے اور جب ان کو اتر پردیش لائے جا رہا تھا تو لگاتار کہیں نہ کہیں ارچنے آ رہی تھی اتر پردیش لانے میں ایسا کیوں تھا کہ مقتالب انساری اور یوپی نہیں آنا چاہ رہے در کے مارے جوگی سرکار کے در کے مارے مہارات جی کے کہ ایسے کہ جب سے جوگی سرکار مہارات جی کی سرکار بنی ہے اتر پردیش میں کانون بے اوستہ تگڑی ہو گئی ہے مافیاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مافیاؤں سب ازر دھر یا تو مہارات جی کا فرمان تھا کیا یا تو جیل کے اندار ہو جائیں گے یا نہیں تو اوپر چلے جائیں گے انہیں کے ڈر تو سب نہیں آنا چاہ رہا تھا نہیں آنا چاہ رہا تھا کیا کہیں گے اتر پردیش کے مکھے منتری نے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے مافیاؤں کو صدن میں یہ بیان دیا تھا اور اخلیش یاد ابھیدے سب ہی لوگ تھے لیکن آپ مانتے ہیں کہ مکھے منتری نے جو کہا وہ گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ سب مٹی میں مل رہے ہیں اتر پردیش کے دیکھ لیجئے یہ تو اپنی موت مرا ہے جھوٹ موٹ کا یہ بلاب کر رہے ہیں کہ جہر دیا گیا جہر دیا گیا اب اتنا ہی کوئی دویس تھا تو جب ہمارے بیدھائیگ جی کی ہتیا ہوئی تھی تو سپا کی سرکار تھی ہم لوگ بار بار اپیل کر رہے تھے کہ اس کی جہاچ ہو سبی آئی جہاچ ہو لیکن اس سمیت اتکال مکمانتری تھے ملائم سنگھ ایک بار بھی اس چیز کے لیے وہ لوگ راجی نہیں ہوگے آج وہ پہلے دن ہی یہ لوگ گوہار لگایا ہیں کہ اس کی جہاچ ہونی چاہیے اور یوگی جی کی سرکار میں پہلے دن ہی لوگوں کو پروب ملا ہے کہ ہاں جہاچ ہوگی ٹیم گٹھت بھی ہوگئی ہو رہی ہے تو کہاں پر گلت ہے یوگی جی کہاں پر گلت ہے گلت تو ملائم سنگھ تھے یہاں پہ ساتھ اللہ سے رکھی ہوئی تھی ساتھ گھروں کے چیراغ بجھے ہوئے تھے تب وہ لوگ کوئی ٹیم نہیں گٹھت کیے اس کی جہاچ نہیں ہوئی چار سے پانچ سال بات جہاچ کے لیے پھر کوٹ دوارہ سیوی آئی جہاچ کے لیے تب تک سب ساتھ چھ مٹا چکا تھا کسی کو خرید لیا تھا کسی کو مربا دیا تھا چار سو راؤنڈ گولی چلی ہے تو کوئی اوپر سے چلانے آیا نہیں تھا کوئی چلیا ہوگا تب ہی تو چلی ہے اس میں جوگی جی اور سرکار کی کوئی بھومکہ نہیں ہے ٹیم گٹی تھے وہ بھی ریزلٹ سامنے آ جائے گا بہت جلد آئے گا جہاچ ہو رہی ہے ٹیم گٹی تھے جہاچ کے لیے ریزلٹ سامنے آئے گا بابا آپ کیا بتائیں گے جب وہ گھٹنا ہوئی اور اب یہ گھٹنا ہوئی اس سمیں سرکار دوسری تھی اس سمیں سرکار دوسری ہے اس سمیں یہاں ماتم تھا اور آج وہاں ماتم ہے ہاں ٹھیک ہے وہاں ماتم ہونا چاہیے تھا کبھی یہاں بھی ہوا ہے جیسے کوئی تیسا ملا ہے کیا غلط ہوئا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جوگی جی جوگی جی نے گولی چلوائی تھی بابری مسجد کے معاملے میں یا جوگی جی ساری بات کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے گواہ ہوئے ہیں ان کو مارا گیا ہے دھمکایا گیا ہے جوگی جی دھمکایا ہے کسان رائے کے کیس میں جتنے بھی گواہوں کو دھمکایا گیا ہے یا اسی گاؤں میں لوگوں کو پیسہ دے کر کے اور اپنے طرف کیا گیا مختار کے دوارا کہ جوگی جی کی ہیں اور یہ جو بھی ہوا ہے گنڈے سے اپنا سمراج یہ قائم کرنا ہے یہ ہی ان کی نیتی ہے اسی نیت پر قائم ہے اسی کا فیصلہ ہوا ہے کوٹ فیصلہ نہیں کر پائی لیکن اوپر والا کیا ہے یہ فیصلہ کو خرید لیا سب کو اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی کا ہے ہاں اللہ تعالی کا ہے کیا نام ہے آپ کا عوضیس کو مار رہا ہے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہاں جی جو جس کو مانتا ہے وہ ہی فیصلہ کرتا ہے ہم اپنے بچے کو نہیں ڈانٹیں گے تو دوسرے کے بچے کو ڈانٹیں گے پہلے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا وہ اور اچھا کیا کم سے کم صدرہ تو آگے تو کوئی اس طرح کا بچہ پیدا نہیں ہوگا یہ سیکھ دے گئی ہے اس کو گھٹنا نہیں ہوئی ہے چلیے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں اور میں ٹھیک بھائیق یہاں سے رہے انہی کے گھر پر موجود ہوں انہی کے کچھ لوگ ہیں جو ان کی بات بتا رہے ہیں سمیہ کی گھٹنا کو بتا رہے ہیں اور آج جس طریقے سے گھٹنا ہوئی اس گھٹنا پر ان لوگوں کا کیا کہنا ان کی کیا رائے ہے وہ رائے آپ نے سمی کیمرامین نشچہ کے ساتھ وینو شرما گازی پور سے